بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پروگرام جو کہ آشورہ محرم سے متعلق ہے پروگرام سلام یا حسین میں میں آپ کی مذبان ڈاکٹر سروتس کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر معصوم شرازی صاحبہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ محمد زہرہ صاحبہ ایک کمسن نوحہ خان ہے اور اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے آشورہ محرم کی تمام تر تفصیلات پر کہ کربلا میں امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام نے کون سی عظیم قربانی کی تھی کہ جس کی بنا پر امام آلی مقام کا نام زندہ و جعوید ہو گیا کربلا کربلا نہ رہی کربلا معلہ بن گئی اس کی مٹی مٹی نہ رہی خاک شفا بن گئی اے زمین کربلا مبارک ہو یہ چاند ستارے تجھ میں ایسے پیوند زمین ہو گئے کہ یہ کربلا معلہ کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا کربلا معلہ کا مقام تبدیل ہو گیا پروردگار عالم ہم سب کو کربلا معلہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یوم آشورہ بھی ہے اور آپ دس محرم کے حوالے سے یوم آشور بندگی کا سب سے روشن دن ہے اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے بیان فرمائیں گے قد قتل الحسین بکربلا زبح الحسین بکربلا بے شک السلام علیکی یا ابا عبداللہ وعلا الاربا حلتی حلت بفدائیک علیکم بدنی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار ولا جعله اللہ آخر العاد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللذین بزلو محجہم دون الحسین علیہ السلام انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزم بے قضائه و تسلیمن لعمره یہ پوری کربلا رزم بے قضائه و تسلیمن لعمره کی تکون کہ خدا تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے عمر پر سر تسلیم خم کرتا ہوں یا ایتوہن نفس المطمئن ارجعی الارب کے راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کربلا اور آشور روز آشور روز عزم ہے روز ہدایت ہے روز عشق ہے روز بندگی ہے روز الہی ہے ساراللہ کا دن ہے کربلا کربلا اور روز آشور ایک عظیم مارکہ حق و باطل کی حقیقت کا دن ہے جہاں پر پورے کا پورا کارزار خیر اس طرف ہے اور کارزار شر اس طرف ہے اور ایک باعظمت ترین خیر و شر کی وہ جنگ جس میں خیر اس طرح سے فتح یاب ہوا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اسٹریٹس کے ساتھ حق طلوع ہوتا ہے حسین چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا مگر حسین نے کربلا کو آفاقی اور دائمی اور تا قیام قیامت ایک ایسا میزان عشق و ایمان بنا دیا کہ مجھ جیسا کردار جہاں پر بھی ہوگا حق کی ایسی شما جلائے گا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر شرابی ظالم کے سامنے کبھی سرنمجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا یہ اس وعدہ کا عیفہ کر رہے کی صبح ہے آلامہ فخر الدین راضی امام المشککین کہلاتے ہیں یعنی شک کرتے ہیں اشکال لاتے ہیں ہر چیز کو بڑی یہ باریک نظری سے دیکھتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں آپ جانتی ہیں اور وہ اپنی نظر میں کوئی ایسی تھوڑی سی اشکالی چیز سامنے آئے تو رد کر دیتے ہیں بہت سارے واقعات کو انہوں نے غلو کہہ کر کچھ کہہ کر رد کر دیا فقط دو ایسے پوری اسلامی تاریخ کے دو ایسے واقعات ہیں جن میں کوئی شک کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا ایک مباحلہ اور ایک کربلا سبحان اللہ اور کربلا میں خاص طور پر سورہ خسین جسے ہم کہتے ہیں میں آج ناظرین سے کہوں گی کہ آج کے دن کوشش کیجئے کہ نباز میں سورہ خسین یعنی سورہ فجر پڑیے اس کی ابتدائی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وَلَيَوْلِنْ عَاشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْبَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَوْ يَسْرِ حَلْفِي ذَوْلِكَ قَسَمُ اللَّذِي حَجْرِ مجھے قسم ہے اس صبح کی اور ان دس راتوں کی اس میں فقر الدین راضی ہے بلا شک و شبا امامیہ علماء کی تفسیر اپنی جگہ فقر الدین راضی فرماتے ہیں کہ اس میں بلا شک میں اس کی تفسیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صبح صبح آشور ہے اور یہ دس راتیں کربلا کی وہ راتیں ہیں جنہوں نے بندگی کے سبق انسانیت کو سکا کر ہدایت کے وہ راستے روشن کیے وہ راہیں روشن کی جہاں سے چل کر انسان صبح بندگی تک صبح میراج تک صبح ہدایت تک صبح کمال تک صبح جمال تک صبح میراج تک پہنچ سکتا ہے یہ صبح آشور ہے یہ عصر آشور ہے یہ شام غریبان آشور ہے اور اس صبح سے شام تک اس میدان کارزار میں اگر علم حسین کے ہاتھوں میں تو اس کے بعد علم زینب کے ہاتھوں میں میں یہاں پر جناب زینب آج کے دن کی دوسرے حصے کی علمدار امامت کی علمدار جناب زینب اے ممبر اظہار کی خوددار قطیبہ اے قصہ اسمت کا پردوار صحیفہ اے زینب علیاء تیرے لہجے کی قسم ہے تو فخر امم فخر رسول فخر نساء سبحان اللہ بے شکر تو یہ پورا ضربت اسکری صاحبہ یہ جو آج کارزار خیر و شر برپا ہو رہا ہے اس میں حسین قبلہ خدا قبلہ الہی ہے اس قبلے کے گرد دیوانا وارش کرو اس قبلے سے جتنے نزدیک ہوتے چلے جاؤگے تم کل یومن آشورہ اور کل ارزن کربلا میں آشور کے سپاہی بنتے چلے جاؤگے آج سپاہیوں کا دد ہے آج میدانِ عشق میں کھڑے ہونے والوں کا دن ہے آج لبیک کہنے والوں کا دن ہے جو صدا کربلا سے آ رہی ہے صدا استغاثہ حل من ناؤسرن یانسورونا ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے اور یہ مدد کا جملہ خدا نے بھی استعمال کیا قرض اور مدد کا خدا کو کسی کی مددگار کی ضرورت نہیں ہے بگر خدا کون سی مدد طلب کر رہا ہے علمِ الہی کو اٹھاؤ اور میرے مددگار بنو میں میرے ناصر بنو یہی وہ نعرہ ہے جو حسین نے بلد کیا حسین اس لیے نعرہ استغاثہ بلد نہیں کرے ہم جیسے کم ظرفوں کم علموں کم نظروں کو سمجھ بھی آتا ہے کہ کیا حسین کوئی مدد ظاہری مدد مانگ رہے تھے بے شک بے شک رستے میں کربلا میں آتے ہوئے عبید اللہ سے بلاقات ہوئی بہت صاحبِ ذر آدمی تھا مولا اس کے قریب گئے جہاں پڑا اوڑا لکھا تھا خود جا کر صاحبِ ہدایت نے اپنی کشتیہ نجات پر لوگوں کو سوار ہونے کی دعوتیں دیئے یہ ڈبونے والوں میں سے نہیں ہے یہ سوار کرانے والوں میں سے ہے جا کر کہا ہے کہ اے عبید اللہ آجا تو اس میدانِ عشق میں شامل ہو جا عبید اللہ کہتا ہے مولا مجھے جان بہت پیاری ہے بندہِ دنیا تھا اس نے دنیا کو اختیار کیا حسین کو چھوڑ دیا کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں یہ عظیم گھوڑا جو بہت تیز رفتار ہے اور یہ قیمتی ترین میری تلوار ہے جو ذر و جواہر سے مجھ سے آپ کے خدمت میں بتا اور توفہ پیش کرتا ہوں مولا نے فرمایا ہم برراک کے سوار ہیں آسمانوں سے ہمارے لئے تلواریں اترتی ہیں ہمیں تلوار نہیں ہمیں تم چاہیے ہو کیا کہنے ہو میدانِ عشقِ الٰہی کے لئے تمہارا انتخاب کرنے آیا ہوں یہ انتخاب کا دن ہے یہ سپاہیوں کے میدان میں موجود کی حل من نو سرن ینسرونہ آج کے دن جو لبیک کہنے والا ہے وہ میدانِ عشق کا وہ سپاہی ہے جس نے حسین کو لبیک کہا اور حسین کو لبیک کہنے کے لئے زمانوں کی ضرورت نہیں ہے زمانیں سمٹ جاتے ہیں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے حسین دائمی آواز ہے حل من نو سرن ینسرونہ اور اس کے جواب میں قیامت تک آواز آتی رہے گی لبیک کہ یا حسین حاضر ہیں حسین ہم حاضر ہیں تیری بدت کو ہم وہ ہیں جو تیرے علم کو اٹھائیں گے علمِ توحید کو اٹھا کر میدان آزمائیں گے آج بھی جو میدان میں کھڑا ہے حسینیت کا علم انسانیت کا علم انسانی اقدار کا علم ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا علم لے کر جو میدان حق میں کھڑا ہے وہ دراصل حسین کا وہ سپاہی ہے جو آج روز آج شور میں حسین کے ساتھ صفین میں ایک شخص نے رو کر بعد میں مولا سے کہا مولا میں بیمار تھا میں چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں میں روتا رہا کہا تمہاری روح میرے ساتھ صفین میں شریک تھی سبحان اللہ وہ ساری روح ہیں وہ عالمِ ارواح میں اول و آخر وہ ارواح موجود ہیں جنہوں لبائک یا حسین کے نعرے کے ساتھ آج کربلا خدا ہمیں بھی ان سچے لبائک کہنے والوں میں شمار کریں الہی آمین الہی آمین یہ جو کربلا کا واقعہ ہے آج یومِ آشورہ ہم کربلا کے واقعے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی عجیب رزمگاہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر ہمیں ایسی آفاقیت نظر آتی ہے کہ باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برشی کا پھل نکال رہا ہے باپ کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو رہا ہے یہ ایک عجیب ہمیں طرز نظر آتی ہے آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے تمام انبیاء کے تمام امتحانات ابتلاو امتحانات جو فردن فردن ہر نبی پر آئے وہ تمام کے تمام امتحانات بیک وقت کربلا میں وارد ہوئے سبحان اللہ یعنی بچے کا غم جوان کا غم چادر اور عزت کا غم وطن سے دوری کا غم ظالم کے ظلم کا غم غریب الوطنی کا غم پیاس کا غم جس طرح ابراہیم مکہ میں تکلیف میں تھے اسماعیل پیاس کا غم ہر وہ ابتلاعین اس وقت ہے اور اس میں حسین پورا ہوتا رہا ہے حسین نے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دیا خدا نے اپنی مرضی حسین کے تابعے کر دی یا ایتوہ نفس المطمئنہ ارجعی الہرن بکران زیتا مرضیہ تو مجھ سے حسین رازی اور میں تجھ سے رازی یہ رضا میں سب کچھ حسین لٹاتے چلے جا رہے ہیں مانگا کچھ نہیں حسین میں فقط دیتے چلے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے مشتحد عالم علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میرا ایک عالم رؤیہ میں یہ عالم شہود میں میری ملاقات ہوئی امام مہدی سے تو میں نے سوال کیا کہ یہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ سے کہ جو حسین کے غم میں رویا جس نے رولایا جس نے رونے کی شکل بنائی اس پر جنت واجب ہے تو اس کی سمجھا دیجئے اس کی شرع فرما دیجئے شرع صدر ادا کیجئے تو آقا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ میرے جد نے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دیا اب اگر اس کے بدلے میں خدا ان کے رونے والوں کو ان کے محبوں کو ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی قید سے آزاد کرے تو یہ اللہ کے لئے بہت چوٹی بات ہے بے شک تو حسین نے اپنا سب کچھ خربان آج کا دن خربانی کا دن ہے کہ سب کچھ اللہ کو عزیز بنانے کے لئے اپنی عزتوں کو خدا کی عزت پر قربان کر دو پھر خدا تمہاری عزت کو قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے وہ قبلہ بنا دے گا کہ آج حسین کی قبر مبارک لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن عاشقوں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد قبر حسین قبلہ عشق بنا رکھی ہے خدا نے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو قبر حسین قبلہ عشق بنا رکھی ہے کربلا کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی کہ آج کربلا قبلہ گاہ عالم ہے کربلا کی جانب ہر ایک کی نظریں جمع ہوئی ہیں کربلا میں زائرین کا حجوم ہے ایک والہانہ عشقی منزلیں نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس سمت سے تقربِ الہی کی کرنے نمودار ہوتی ہے خدا آپ کے قریب آ جاتا ہے یہ قبلے کی تعریف ہے کہ آپ خدا کے قرب کے لیے خدا روح بروح خدا چلے جاتے ہیں حسین کی طرف رخ کر لینا حسین کی طرف اپنی نیتِ عشق بان لینا گویا روبہ قبلہ ہو جانا ہے خدا کی طرف اپنا رجوع کر لینا ہے تو کربلا قبلہِ عشق ہے جس نے رجوع کر لیا کربلا کی طرف وہ پاک ہو گیا وہ پاکیزہ ہو گیا اس نے حسین کو اپنا لیا اس کا دل انسانی غم سے آباد ہو گیا اب وہ اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے جیے گا سبحان اللہ اب وہ انسانیت کے لیے آواز بلند کرے گا اب وہ انسانیت کے حقوق کے لیے اپنا سب کچھ وار کر انسانیت کے سر کو ہنچا کرے گا اور تمام انبیاء تمام سلحہ اوسیہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بیجے اگر آپ دیکھئے تو مقصد انبیاء اولیاء اوسیہ یہی ہے کہ مظلوموں کو ظالم کی زنجیروں سے آزاد کر کے ایک خدا کا غلام بنانا ہے فقط خوف بقت خوف خدا ہو اور انسان فرعون بن کر کسی پر اپنے حکومت نہ کر سکے اور یہ سارا امتحان جو ہے یہ سارا امتحان کربلا ہے جس میں حسین سرخرو ہے حسین بے نظیر ہے پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں ایک شوٹ بریک کے بعد جی ناظرین ایک شوٹ بریک کے بعد دوبارہ سے پروگرام میں حاضر ہیں پروگرام سلام یا حسین میں میٹرو ون نیوز کی اصداری ٹرانسمیشن ہے اور یہ کوئی محرم سے لے کر دس محرم تک مسلسل آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں آج دس محرم محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام اپنے اختدام کے جانب آگے بڑھ رہا ہے محترمہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یوسف کربلا ہمشکل پیمبر حضرت علی اکبر کی اس عظیم قربانی کو جو ایک امام علی مقام نے راہے پروردکار عالم میں عطا فرمائی اس کے متعلق آپ کیا بتانا چاہیں گے عطا میں حجت کی آخری منزل ہے کہ حسین نعلین رسول عباء رسول اور رہوار رسول اقاب نامی رہوال رسول پر ہم شکل رسول کو سوار کرتے اور جو مولا علی اکبر کا خطبہ ہے آشور میں جو رزمیہ رزم نامہ جو رزمیہ پڑھتے تھے حضرت علی اکبر کے خطبے میں حضرت علی اکبر کہتے کہ میں میں صاحب اعراج محمد کی شبیہ ہوں اور ہم نام ہوں اس کا کہ جو عمل پہلے کرتا ہے آیت بعد میں اترتی ہے یعنی ہم شکل پیمبر کو پیمبرانہ شان کے ساتھ اتمام حجت کے اور اس سے پہلے چونکہ ازان ازان حق سب سے بڑا منشور ہے لا الہ کا وہ ازان حضرت علی اکبر سے دلوائی ہے اور مولا کے بارے میں مشہور ہے حضرت علی اکبر کے کہ آپ کا لہن لہن مصطفی تا جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ روتے روتے غش کر جاتے تھے کیونکہ آپ کا لہن بالکل لہن رسول اللہ تھا یوں لگتا تھا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ جسم جان سے مشام جان سے خوشبو مصطفی آتی تھی یہ صرف ظاہرا نہیں باطن میں بھی مصطفی آتے ظاہر میں بھی ہم شکل مصطفی آتے سبحان اللہ تو آپ سے ازان دلوا کر اور اسی لہن مصطفی میں اتمام حجت کیا کہ آج تمہارے سامنے پھر ازان دینے والا کوئی اور نہیں محمد کی شبیہ ہے ظل رسول ہے اس کے بعد مصطفی شان کے ساتھ مولا نے کہ اب بھی سمجھ جاؤ کہ اس وقت مصطفی کا ہمشکل آ رہا ہے فرزند مصطفی آ رہا ہے اور اس کے بعد مولا نے پھر اتمام حجت کیا اور فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں آج ہمشکل مصطفی کو مقتل کی طرف بیچ رہا ہوں یہ جوان بیٹے کا غم نہیں ہے یہ ہمشکل مصطفی سے دوری کا غم ہے کہ میں شبیہ مصطفی کو مقتل کی نظر کر رہا ہوں میرے مولا کی جملے بڑے سخت ہے اور اس طرح سے راوی کہتا ہے جس طرح پروانہ پروانہ وار اپنی شما کے گرد گھومتا ہے جس طرح حضرت علی اکبر جاتے ہیں لڑتے ہوئے مہمنا کی طرف پڑتے ہیں علی شیر علی جس طرح مہمنا کی طرف پڑتا ہے اور کشتوں کے پشتے پچھاڑتا ہے مولا ترپ کر اس طرف جاتے ہیں کبھی حسین اس طرف کبھی حسین اس طرف اور اس وقت قیفیت کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے مولا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے یعقوب کی بینائی کم ہوئی تھی غم سے روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی یعقوب کی وہی قیفیت حسین کی ہے آنکھوں میں بینائی کم ہو گئی ہے وہاں قمیز یوسف نے وسال یوسف نے آنکھوں کو بینائی عطا کر دی تھی یعقوب کی یہاں کا یوسف کربلا مقتل میں جا چکا ہے جسے حسین واپس نہیں مانگ رہے بس خدا کو دے چکا ہے حسین اس مقام پر مجھے سلام پیش کرتی اس ماں کو جس کے بارے میں کئی سوال اٹھتے ہیں ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ ہر جگہ پر ہم جناب زینب کو کیوں علی اکبر کو ودا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں کیا انتقال کر گئی تھی شبیہ مصطفیٰ کی طائف کی یہ حسین و جمیل سخوی خبیلے کی حسین و جمیل طائف کی شہزادی امی لیلہ جب شادی کر کے بہو بن کر مولا علی کے گھر آئی تو جو مولا علی نے جو سہرہ پڑا جو شہر اشعار پڑے ان میں مولا نے فرمایا اے امی لیلہ عرب میں تیری تیرا مقدر مصطفیٰ آقا کی ماں آمنہ جیسا لکھا گیا جس سے معلوم ہو گیا کہ اب کی آغوش میں کوئی مصطفیٰ شبیہ آنے والی ہے کہ مولا علی نے کہہ دیا ہے کہ اے لیلہ تیرا تو مقدر آمنہ آمنہ والدہ مصطفیٰ جیسا ہے اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کی آغوش متاخر میں حضرت بی بی امی لیلہ میں حضرت علی اکبر کو رکھا گیا اور صاحبان فکر نے حیران کہو کر کہ شبیہ مصطفیٰ ہے اس وقت میری بی بی کی نظر جناب زینب کے اس چہرے پر پڑی اور ان آوازوں کو چشم سما اپنی سماعتوں میں زندہ کیا جس میں بی بی نماز شب میں روتے ہوئے کہتی تھی نانا کا حجر کڑا ہے خدا تو ہمیں ہمشکل پیمبر بیٹا عطا فرما بی 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 بیٹے عونو محمد ابھی پیدا نہیں ہوئے ادھر حسین کی دعا ہے گئے خدا مجھے اپنے نانا کی شبید میں پیمبر کے حجر میں سخت پریشان ہوں یہ بچے کو دیکھا ہے بی بی نے اس باعظمت پاک تینت کربلائی مانے کربلائی میں اکبر کو قربان نہیں کیا اس مارس تک پہنچا دو اٹھا کر جناب زینب کی آگوش لیلہ نے دے دیا تھا اور مجھے شبیہ آشور کے جملے یاد آرہے علی اکبر جناب سیدہ کے اضطراب کو دیکھ کر کہتے آپ بھپی اممہ کیا آپ کا بیٹا زہرہ کے بیٹے سے زیادہ خیمتی ہے تو جناب زینب کا میری ہزار جان خوربات زہرہ کے لخت جگر ابا عبداللہ الحسین پر اس کے بعد جناب زینب نے گریہ نہیں کیا اکبر کو ودا کیا ہے اور خدا کے قسم یہاں پر مجھے ایک ماں کی دعا یاد آرہی ہے جناب امم لیلہ کے بارے میں روایت میں میں ایک عربی دعا پڑی آپ نے مسلح بچھایا جب آپ دیکھ رہی تھی کہ شما کی پروانے کی طرح مولا کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے فرزند ابراہیم فخر ابراہیم حسین کبھی ادھر کبھی ادھر اس وقت میری بیوی نے کہ یا راد یوسف والا یا یوسف کو یاقوب سے ملانے والے خدا آج میرے اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے ادھر اکبر نے بھاگے موڑی ہے بابا کی طرف مگر یہاں پر یوسف کربلا اس کربلا کا اسماعیل ابراہی یوسف یاقوب سے مل دے بینائی لوٹانے نہیں آرہا مل کر دوبارہ جانے کے لیے آرہا سبحانہ اللہ شہر حسرت سے کیسی حسرت سے شہر پلٹ کر دیکھا مال خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار پلٹ کر دیکھا خالی مشکیزہ کئی بار پلٹ کر دیکھا حضرت علی اکبر کی شہارت کا تذکرہ ہے آج یوم آشور دس محرم کے حوالے سے میں محترم محم زہرہ سے کہوں گی کہ صرف دو اشار حضرت علی اکبر کی شہادت کے آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیجئے اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لال تو جو تم ازن وغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تُو 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 یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تُجھ سے بچھر کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کے رضا مانگ رہے ہو شکریہ مہترمہ مہام زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ کا مہترمہ مہام زہرہ صاحبہ کا میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کا اور میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کا جو سلام یا حسین کے ذریعے ہماری اس عزداری ٹرانسمیشن میں شریک رہے مگر میں کیا میری بسات کیا میری حیثیت کیا میری عوقات کیا کہ میں ان سب کا شکریہ آدھا کروں شکریہ آدھا کرنے کے لئے تو حسین کی مہ جناب فاطمہ زہرہ موجود ہیں شکریہ آدھا کرنے کے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موجود ہے شکریہ آدھا کرنے کے لئے حسین کے بابا علی مرتضی کی ذات گرام موجود ہے اور خود حسن مشتبہ موجود ہیں اور خود امام علی مقام مقتل کربلا سے آئے ہیں یہاں پر ہم سب کیامت کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے پروردگار عالم بارکہ حسینی میں ہماری اس عظیم خدمت کو قبول مقبول فرمائیں آمین سلام یا حسین ہم جب تک زندہ رہیں گے امام علی مقام کو سلام پیش کرتے رہیں گے